بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک ابتر رحمان چند روز پہلے ہم نے لہور سے دیکھا کہ ایک پنجاب پولیس کا اہلکار جو ہے اس کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اور ایک صحافی بھائی جو کہ روڈ کے اوپر کھڑے تھے اور ٹریفک پولیس ان کے ساتھ تھی انہوں نے اس اہلکار کو روکا اور اسے بات کرنے کی کوشش کی وجہ یہ تھی کہ اس کی جو موٹسیکل تھی اس کی اوپر نمبر پلیٹ وغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی تو آپ سب نے دیکھا بلکہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ اس ریپورٹر کو جو ہے وہ گندی گالیاں دی گئی اس کے بعد اس صحافی نے جو ہے وہ اپنے یہ بات کہی کہ آئی جی پنجاب صاحب دیکھ لیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے تو اس نے آئی جی پنجاب صاحب کو بھی گالیاں دی اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ نے اس کو کور اپ کیا اور یہ بتا دیا گیا یہ کہہ دیا گیا کہ اس بندے کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے لیکن جو ہے وہ پاکستان کے میڈیا کی بہت ساری ریپورٹس کے مطابق جو ہے وہ بندہ بلکل ٹھیک ہے اور بتایا جا رہا تھا کہ دو ہفتے ہوگے اس کو جو ہے وہ گھر بیج دیا گیا تھا لیکن وہ بندہ موٹرسائیکل کی اوپر جو ہے وہ لہور میں اپنے طور پر گھوم رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اور جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ جب ہوا ہے تو شرمندگی سے بچنے کے لیے اس کو ذہنی مریض بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ اس نے آئی جی پنجاب ہویا دیگر جو افسران تھے ان کو جو ہے وہ صاف گالیاں دی ہیں لیکن اگر پولیس کا موقف تسلیم کر بھی لیا جائے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور جو ہے وہ یہ بندہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا کر رہا ہے تو ابھی سوالات اٹھتے ہیں کہ کیسا بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے وہ اتنے سال سے محکمے میں کام کر رہا ہے بقاعدہ طور پر اس کو پے کیا جا رہا ہے ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس کو سیلری دی جا رہی ہے اس کو جو ہے وہ جوب کے اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن اصل معاملہ یہ ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کور اپ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ پنجاب پولیس کا کوئی بھی اہلکار اس کو اگر آپ روڈ کیو پر روکیں گے تو وہ آپ کو اسی طریقے سے آپ سے بتمیزی بھی کرے گا گالیاں بھی دے گا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب پولیس کا محکمہ ہے یہ اتنا زیادہ آوٹ آف ہینڈ ہو چکا ہے اتنا اس کے اندر جو کرپشن ہے یا دیگر ایلیمنٹ سے وہ سرائیت کر چکے ہیں کہ اگر اس کا جو ہے وہ صدباب نہ کیا گیا تو یہ ملک جو ہے اس کو تباہ کر دے گا بہت سارے جو کرائمز ہوتے ہیں اس میں پنجاب پولیس ملوث ہوتی ہے اور جب روڈ کیو پر لوگوں کو پنجاب پولیس نظر آتی ہے تو لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم سیف ہیں بلکہ لوگوں کو اپنی جیب کی فکر پڑ جاتی ہے کہ انہوں نے ہم سے اب پیسے مانگ لینے ہیں اور تھانوں کے اندر یا روڈ کیو پر لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتی ہے پنجاب پولیس اگر آپ کا کبھی تھانے میں آنا جانا ہوا ہو تو آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا انہوں نے جو ہے اس سارے کوراپ کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کی بدنامی ہوگی اور ایک جو عمومی تاثر ہے کہ پولیس والے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤں نہیں کرتے یہ بات بڑی خل کر سامنے آ جانی تھی تو آپ اپنے ذہن سے بات نکال لیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ذہنی مریض ہے یا اس کے ساتھ ایسا بھی مسئلہ ہے آپ صاحب لگا لیں کہ یہ اتنا بڑا سکینڈل بن جانا تھا کہ آئی جی پنجاب صاحب جو کہ سب سے بڑے افسر ہیں پنجاب کے پولیس کے ان کو گالیاں دی گئی ہیں اور انہوں نے جو ہے ان گالیاں کو بھی معاف کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ شک جو ہے اس کو یہ کہہ کر آگے خبر چلوائی جاتی کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی تو جو ہے بڑا مسئلہ ہو جانا تھا کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ یہ پولیس اہلکار جو ہے نہ صرف جو ہے اپنے آس پاس یہ گندہ دندہ بھی کرتے ہیں بلکہ جو ہے اس میں ملوث ہوتے ہیں پیسہ وصول کرتے ہیں اور یہ شراب ہو یا نشاور جو دیگر عدویات ہیں ان کی سپرویجن میں ہر علاقے میں چل رہی ہوتی ہے اور آن ڈیوٹی وہ بندہ یونی فارم پہن کر جو ہے وہ شراب پیکر روڈ کے اوپر موٹر سائیکل چلا رہا تھا تو یہ بہت بڑا سکینڈل تھا میرا خیال ہے کہ اس کی اوپر تحقیقات کی ضرورت ہے لیکن وہ تحقیقات کرے گا کون اور ہونے کون دے گا کیونکہ اس ملکہ جو ہے اس وقت اللہ حافظے کہا جاتا ہے کہ ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجامِ بلستان کیا ہوگا